اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سوتے ہوئے چھینک کیوں نہیں آتی اور کیا آپ نے ایسا جانور دیکھا ہے جو آج تک کبھی نہیں سویا اگر نہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ اسی طرح کے فیکٹ جانو گے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو دبا دیں فیکٹ نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں ریلوے کا کوئی نظام نہیں جی ہاں دوستو آئیس لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں ریلوے کا کوئی نظام نہیں ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پیانو نیوزی لینڈ میں ایک پندرہ سالہ بچے نے بنایا تھا دوستو اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیانو اٹھارہ فیٹ لمبا اور اس میں پچاسی کیز ہیں فیکٹ نمبر تھری دوستو آپ نے بہت سے جانور دیکھے ہوں گے جو آرام کرنے کے لیے سوتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ مینڈک ایک ایسا واحد جانور ہے جو کبھی نہیں سویا کیا بات ہے فیکٹ نمبر فور دوستو آئیگان آس ایک ایسا جانور ہے جس کی تین آنکھیں ہیں جی بلکل دوستو یہ فیکٹ بہت حیران کن ہے آئیگان آس کی دو عام آنکھیں ہیں اور تیسری آنکھ اس کے سار کے اوپر والے حصے پر ہے جو صرف چمک محسوس کرتی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ یہ فیکٹ آپ کو کیسا لگا فیکٹ نمبر فائیو دوستو آپ نے ویسے تو بہت سے سامپ دیکھے ہوگے مگر اسٹریلیا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زہریلے سامپ پائے جاتے ہیں اور ہشکسمتی کی بات یہ ہے کہ اسٹریلیا میں سامپوں کے حوالے سے بہت ہی کم کیسز سامنے آتے ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو کیا آپ کو ملوم ہے کہ دنیا کا پہلا ایٹم بم کب بنایا گیا تھا اگر نہیں تو میں بتاتا ہوں دنیا کا پہلا ایٹم بم 1945 کو بنایا گیا تھا اور اس کا نام دی گیجٹ رکھا گیا تھا فیکٹ نمبر سیمن سبتمبر دو ہزار ساپ میں کیون شیلی نامی ایک شخص نے ایک منٹ میں اپنے ساتھ سے لکڑی کی چھالیس ٹوائلٹ توڑ دیں اور عالمی ریکارڈ بنایا عجیب ہے نا دوستو فیکٹ نمبر ایٹ اگر آپ ایک سیکنڈ میں ایک ڈالر کماؤ تو آپ کو بل گیٹ سے زیادہ دورت حاصل کرنے کے لیے انتیس سو اکیس سال لگیں گے جبکہ بل گیٹس بانویں شارعہ ایک ڈالر کا مالک ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سوتے ہوئے چھینک کیوں نہیں آتی دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ریفلکس کا عمل باندھ ہوتا ہے جسے اردو میں ازدراری عمل کہتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں نید کے دوران چھینک نہیں آتی فیکٹ نمبر ٹین بلوٹوٹھ ٹیکنالوجی کا نام دسمی صدی کے بادشاہ ہرارڈ بلوٹوٹھ کے نام پر رکھا گیا تھا ہرارڈ بلوٹوٹھ نے ڈنوارک اور ناروے کو یک جا کر دیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح جیسے وائرلس ٹیکنالوجی نے کمپیوٹر اور سیل فون کو یک جا کر دیا ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو پنگ کلر کی سٹرابری تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹرابری وائٹ اور ییلو بھی ہوتی ہے اگر نہیں جانتے تو دیکھ لو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ سٹرابریز کا ذائقہ اناناس کی طرح بھی محسوس ہوتا ہے ہے نا دوستو فیکٹ نمبر 12 دوستو اسکارٹ لینڈ اور جپان کے کچھ علاقوں میں رات کے وقت نیلی لائٹس اس لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ جرائم اور خودکشی کی شرعہ میں کمی کی جا سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ نیلی لائٹس پولیس کی مجودگی کو ظاہر کرتی ہیں اور جرائم پیشہ افراب کو یہ لگتا ہے کہ یہ پولیس کا علاقہ ہے جس سے واردات کم ہوتی ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی